میں نے کشف المحجوب شریف سے یہ تین سیمینار کی ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھگرے ہوئے لوگ اس موقف سے جو کچھ ہم نے تینوں سیمینارز میں بیان کیا اختلاف رکھتے ہیں اور روافظ کی بولی بولتے ہیں میں دعوت فکر دیتا ہوں ان کو میرے سامنے آکے تو کیا گھر بیٹے ہی میری اندریلوں کا جواب دے دو کیوں ان داتا کو گالی دی جا رہی ہے کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دی جا رہی ہے کیوں امام بخاری مسلم ابن ماجہ رازی تہاوی بسیری اسکلانی ان سب کو کیوں آج کے لنگے کافر کہہ رہے ہیں اس مسئلے کی آڑ میں رفضی پیر رفضی خطیب داتا کی سٹیٹ پر خمینی کی بولی بول گئے تو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی کیوں کاف سے کہتا ہوں کہ جن بگھاروں نے داتا صاحب کے نظریے پر کفر کے فتوے لگائے اور جشن ابی طالب منع کے پوری امت کو تانے دیئے ان کم حاسبہ کرو چلو کم بز کم داتا کی حاسبہ انہیں پر تو انس کو دفع کرو کل تک یہ لوگ صبح و بریلی شام بریلی امام احمد رضا عشق اور ان کی عزمت اور آج جب ان کی رفضیت پہ کوڑا بریلی سے لگا ہے تو یہ شیطان ان کو بھی نص بھی کہنا شروع ہو گئے اگر امام رضا کو بھوکیں گے تو ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے یہاں حریپور ہزارہ کی حویلی کی نہیں امام احمد رضا کی بریلی کی بات چلے گی کچھ ظالموں نے بیان کرتے وقت ہمیشہ غلط بیان کیا ان کا گروہ تحر القادری ہے حق پر مولا علی تھے لیکن یہ حق اجتحادی تھا اور جو مقابل تھے وہ خطائی اجتحادی پر تھے یہ جرم کیا جاتا رہا ان لوگوں کی طرف سے انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالیں مولا علی کو حق پر کہہ کر کہ جو مقابل تھے وہ باطل پر تھے معاذ اللہ جبکہ یہ عقیدہ تو روافظ کا ہے یہ تحر القادری یہ عبد القادری شاہ جیسے لوگ یہ جرم ہے ان کا وہ گریشی جیسے لونڈے ڈوب ماں کنگرو ام المومنین جرم پہ نہیں تھی خطائی اجتحادی پر تھی اور ایک نیکی ان کی تھی اور ہم سے علجنے والوں جی ہوگا کیسے تمہیں تو داتا بھی رگڑا لگائیں گے تمہیں مجدد الفیسانی بھی رگڑا لگائیں گے تمہیں امام احمد رضا بریلوی بھی رگڑا لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد سل اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا ملا نبی بعدہ وعلا آلہی واصحابہ اللذین اوفو اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فضل علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ واتمہ برانوہ وازمہ شانوہ و جل ذکروہ وعز اسمو کی حمد و سناب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربارے گہور بار میں ہدیت رضو سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبیز الجلال کے فضل اور توفیق سے جمعت المبارک کے مقدس لمحات میں حضرت سیدنا شاہ جلال ریسر سنٹر میں اقائد سیدنا داتا گنج بخش کے تیسرے سیمینار میں اس وقت ہم موجود ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے بزرگان دین کے عرص منعقد کرنے کا مقصد ان کی تعلیمات کو اجاگر کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس ذریعے سے ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا ہے اللہ کا فضل ہے کہ سیدنا داتا گنج بخش اجویری قدس حصیر العزیز کے عرص کے موقع پر آپ کے علوم و معارف فیوز و برکات معتقدات و نظریات کا جو مجموعہ ہے کشف المحجوب شریف جس کے بارے میں صوفیہ نے کہا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو تو کشف المحجوب ہی اس کے لیے مرشد کا کردار ادا کرتی ہے تو ہم نے آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے افکار و نظریات کا بیان اور آپ کی کشف المحجوب شریف کا درس اس طریقے کو اختیار کیا اور کشف المحجوب شریف کے جو چیدہ چیدہ موضوعات ہیں اس کے لحاظ سے تقریباً کشف المحجوب شریف کا ایک دورہ جو ہے وہ آج ہم مکمل کر رہے ہیں دو موضوعات پہلے گزر چکے ہیں یہ تیسرا موضوع ہے اور اس کے بعد بھی ابھی بہت سے موضوعات ہیں جو کشف المحجوب شریف کے اندر امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں خصوصی طور پر یہ جو دروس دیے جا رہے ہیں یہ اعتقادی امور سے متعلق ہیں چونکہ ساری عبادات کا محور عقیدہ ہے اور عقیدے کی اصلاح سب سے بڑی اصلاح ہے اگر یہ صحیح ہو تو پھر ساری عبادتیں صحیح ہوتی ہیں اگر ماذا اللہ اس میں کوئی بگاڑ ہو تو پھر ساری عبادتیں رائے گاں چلی جاتی ہیں حالات حاضرہ میں سب سے مشکل کام عقیدے کی حفاظت ہے اور صحیح عقیدے کو حاصل کرنا اور اس پر پہرہ دینا ہے آج کے موضوع میں سب سے پہلے سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ نے مشاہیر اسلام کے جو لقب لکھے ہیں کشف المحجوب شریف میں ان القاب میں سے ایک لقب کی بنیادی طور پر وضاحت ہے وہ لقب ہے شیخ الاسلام شیخ الاسلام کا لقب بہت بڑا لقب ہے کشف المحجوب شریف میں امت مسلمہ کے بہت سے مشاہیر کا ذکر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے مگر شیخ الاسلام کا لقب صرف ایک ہستی کے نام کے ساتھ لکھا ہے اور اسی کے نام کے ساتھ لکھا ہے جس کا ذکر انہوں نے کشف المحجوب میں سب سے پہلے کیا ہے اور پھر ان کے القاب میں ذکر میں بھی سب سے پہلے اس لقب کا ذکر کیا ہے وہ ہستی سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں کہ داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے اس امت کے اماموں میں پہلے امام کا نام حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ بتایا ہے وَأَزْبَادْ أَنْبِيَا خَيْرُ الْعَنَامِ کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل یہ لقب بھی ذکر کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے جس لقب کا ذکر کیا وہ لقب ہے شیخ الاسلام اب جس قدر کسی بندے کا اپنا قد کاٹ یا مقام و مرتبہ ہے پھر اس کی زبان سے جب کسی کے لقب کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مزید اس لقب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے یعنی داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ اگر کسی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام کہنا بڑا معنی رکھتا ہے ایک عام بندہ مثلا آج پندرمی صدی کا کسی کو متصر ہو کے اس کو شیخ الاسلام کہہ دیتا ہے یہ کہنے والا ایک عام انپڑ بندہ ہے یا کوئی عالم بھی ہے تو اس کہنے والے کی حیثیت اور داتا صاحب کی حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ یعنی فارسی نسخہ میں جو آئی لائٹ کیا ہے میں نے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب کو تو پہلا لقب حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام لکھا ہے اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آج کئی لوگ بلکہ وطور خاص ایک شخص بکل میں خود شیخ الاسلام ہے اور وہ اگر اسے کہا جائے کہ تم شیخ الاسلام تو ہو اپنے دعوے کے مطابق مگر تمہیں معرفت کا کوئی پتہ نہیں تمہیں طریقت کا کوئی پتہ نہیں تمہیں والایت کا کوئی پتہ نہیں وہ کہے گا کہ شیخ الاسلام ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے طریقت کا بھی پتہ ہے ولایت کا بھی پتہ ہے تصوف کا بھی پتہ ہے چونکہ شیخ الاسلام کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو میں احران ہوں کہ وہ اپنے لحاظ سے تو شیخ الاسلام کے لقب کے اندر ہی ولایت مانتا ہے لیکن جس ذات کو داتا صاحب شیخ الاسلام کہتے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف سیاسی خلیفہ تھے اور روحانی خلیفہ نہیں تھے تو داتا صاحب کے میرٹ پر جو شخصیت شیخ الاسلام ہو تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ ان کے لیے یہ لقب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے استعمال کیا کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور کسی ذات کے لیے نہ صحابہ میں سے خلفہ راشدین میں سے اہل بیعت اطہار ردوان العلیم و اجمائین میں سے کسی کے لیے بھی یہ لقب انہوں نے استعمال نہیں کیا اور صرف اور صرف سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ استعمال کیا اور یہ کشف المحجوب کے سارے نسخوں میں اسی طرح ہی ہے یعنی یہ نہیں کہ کہیں کسی کاتب نے کوئی اضافہ کر دیا ہو یعنی جو تواتر کے ساتھ کشف المحجوب آئی ہے اس کے اندر یہ لقب حضرت تاتا گنج بخشجویری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے اور اگر صرف اسی کو ہی سامنے رکھا جائے تو آج جو باسیں چیڑی جا رہی ہیں کہ وہ ظاہری خلیفہ تو تھے باطنی نہیں تھے سیاسی تو تھے روحانی نہیں تھے تو یہ ساری باتیں خود ہی اپنے موت آپ مر جاتی ہیں کہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے وہ ایک جامع لقب ہے جس کے اندر روحانی اور ساری دیگر خلافتوں کا ذکر موجود ہے بلکہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو کشف المحجوب شریف چونکہ موضوع کے لحاظ سے تصوف کی کتاب ہے تو آپ نے یہاں پر روحانی اماموں کی حالات لکھے ہیں یعنی یہ جو اتنے صفحات ہیں پہلے اس میں انہیں نے طریقت اور تصوف کی تعریف کی ہے پھر اس کے بعد فی ذکر آئماتہم من السحابات رضی اللہ تعالیٰ نم کہ ویسے تو سارے صحابہی اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں لیکن پھر ان میں سے بعض صوفیوں کے بھی امام ہیں تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے انوان کا نام لکھا کہ صحابہ کے صوفیاء کے اماموں کا بیان تو آپ کی یعنی یہ دور اندیشی ہے کہ خلافت بلا فصل کا جھگڑا وہ تو ڈائریکٹ روافظ کے ساتھ ہوگا لیکن یہ جو ولایت کے لحاظ سے یہ خود احل سنت میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے تو آپ نے پہلا نمبر ذکری ولایت کے لحاظ سے کیا ہے اور پھر القاب میں امام احل طریقت لکھا حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لفظ شیخ علیہ السلام اس کے بارے میں میں نے غور کیا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ لقب کہاں سے حاصل کیا آخر انہوں نے بھی اپنے سے پہلے کے اسلامک لٹریچر کی روشنی میں یہ لقب لکھا انہیں بھی لکھتے وقت یہ ضرورت تھی کہ میں کئی غلوب نہ کروں یا کمی نہ کروں میں لکھوں تو اس پر کوئی دلیل بھی ہو کہ اتنا بڑا لقب تم نے ایک شخصیت کے بارے میں لکھ دیا تو یہ کس بیس پہ لکھا اس ریسرچ میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ لقب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا یعنی وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جو مختلف حوالوں سے ثابت ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہوئے داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا اور یہ بات واضح ہوئی کہ جب خود مولا علی جو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں شہنشاہ ولایت ہیں ولیوں کے سرتاج اور سلطان ہیں جب وہ ایک ہستی کو شیخ الاسلام مانتے ہیں جو خود ولایت کے آلہ ترین درجے پہ فائز ہیں تو پھر ان کا شیخ الاسلام کتنا بڑا ولی ہوگا اس سلسلہ میں کنز العمال یہ جو حدیث شریف کی کتاب ہے اس کی تیرمی جلد کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی سنن سے ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے یہاں یہ ہے کہ بنی حاشم کے ایک شخص نے یہ سوال کیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے سمیتو کا تخت یا امیر المومنین تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ یہ سوال بھی اس وقت ہوا کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ خلافت کے تخت پر رنک فروز تھے اور چوتھے خلیفہ اپنا اہد وہ گزار رہے تھے تو اس سائل نے کہا اے امیر المومنین ہم نے آپ کو یہ کہتے سنا ایک تو ہے نا کہ کہیں تنہائی میں بیٹھے یعنی ایسے مقام پہ سنا کہ جہاں پر بیٹھ کے بات کرنے کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے کہاں سنا تختبو فی الجمعاتے آپ نے جمعہ کے خطبہ دیتا وقت یہ بات کی اے امیر المومنین آپ نے جمعہ کے خطبہ میں یہ فرمایا اور ہم نے بار بار سنا کہ آپ خطبے میں یہ دعا مانگتے ہو اللہم اصلحنا بما اصلحت بہی الخلفاء الراشدین اے اللہ تُو ہماری بھی ویسے ہی اصلح فرما جیسے تُو نے خلفاء راشدین کی اصلح فرمائی ہے چونکہ اللہ سے مانگنا یہ بندے کی شان ہے اور کوئی کتنا بڑا ہی بندہ کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ سے مانگتے ہوئے اس کی شان گھٹتی نہیں بڑھتی ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پھر مانگنے میں بھی اصلح مانگی حالانکہ خود ولایت کے کتنے بڑے مقام پر ہیں اے اللہ ہماری تُو اصلح کر کیسے بما اصلحت بی الخلفاء الراشدین جس طرح کے تُو نے اے اللہ خلفاء راشدین کی اصلح کی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفاء راشدین کی استلاح اور ٹائٹل اس کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہائی لائٹ کرتے تھے خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین یعنی یہ اسلام کی اعلی شخصیات تھیں ان کے نزدیک جنہ میں خود بھی شامل ہیں اور بالخصوص جہاں پھر پہلوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اصلح تُو نے خلفاء راشدین کی کی اے اللہ ہماری بھی تُو وہ اصلا کر سائل نے کہ ہم نے آپ سے یہ سنا فَمَنْهُمْ یہ کون لوگ ہیں خلفاء راشدین یعنی جن کو رب سے مانگتے وقت جن کا آپ حوالہ دیتے ہو تو یہ تو بہت بڑی ذاتیں ہیں اور پھر جو انہیں ملا اتنا ہی مانگتے ہو تو یہ تو ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے کہ اس سے آگے پھر ہے ہی کچھ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جتنا انہیں دیا اتنا مجھے دے دے ہماری ویسے اصلا کر دے فَمَنْهُمْ یہ کون لوگ ہیں اِغْرَوْرَقَتْ اَيْنَاهُ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں آنسوں سے چھلک پڑیں خلافہ راشدین کے بارے میں سوال پر ثُمَّ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ وَعُمَرْ امام الہُدَا وَشَيْخَ الْإِسْلَام وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الہُدَا یہ عربی کا قانون ہے کہ اضافت میں نون گر جاتا ہے اصل میں تھا امامان الہُدَا امام کی تصنیہ ہے امامان جس طرح کہ رجل رجلان ایک ہو تو رجل دو ہو تو رجلان ایک ہو تو امام دو ہو تو امامان اور آگے امامان اضافت جب ہوئی کہ امام الہُدَا ہدایت کے امام تو پھر وہ امامان والا نون گر گیا تو کہا ہدایت کے وہ امام وشیخ الاسلام تو شیخ الاسلام اصل میں تا شیخ خان شیخ ایک ہے اور شیخ خان دو ہیں اور پھر آگے اسلام کی طرف نسبت ہے اسلام کے دو شیخ تو اس میں نون اضافت کا گر گیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو نے نام لے کر بطور خاص اگرچہ تین پہلے خلفاء ہیں لیکن ان کا بطور خاص پہلے دونوں کا ذکر کر کے فرما دونوں وہ ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام میں ان کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور یہ ہیں خلفاء راشدین تو یہ تاریخ میں پس منظر ہے شیخ الاسلام کے لقب کا کہ چشم فلک نے اس امت میں سب سے پہلے یہ لفظ جس زبان سے نکلتا دیکھا وہ مولا علی کی زبان ہے اور جن ذاتوں کے لیے نکلتا دیکھا ان میں پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے نمبر پر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ہیں ایسے ہی تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوتی رحمت اللہ نے بھی اس کو لکھا اور امام جعفر صادق امام محمد باکر رضی اللہ عنہ ان کی سنت سے موجود ہے ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا ہم آپ کو سنتے ہیں آپ خطبے میں کہتے ہو اب پتا چلا کہ یہ نہیں سمینا کہ ایک بار سنا یعنی ہم بار بار آپ کو سنتے ہیں کہ آپ خطبے کے اندر یہ کہتے ہو اللہم اسلحنا بما اسلحت بہی الخلفاء الراشدین المہدیین یہاں ساتھ مہدیین کا بھی ذکر ہے کہ اے اللہ جو تُو نے خلفاء الراشدین مہدیین مہدیین ہدایت یافتہ ان کی جیسے اسلح کی ہے اسلح تُو اسلح کر دے ہماری تو سائل نے پوچھا فَمَنْهُمْ وہ کون ذاتے ہیں کہ جن کے لحاظ سے آپ یہ خطبے میں کہتے ہو فَإِغْرَوْرَقَتْ اَيْنَاهُ آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس کے بعد آپ نے لفظ بولے هُمَا حَبِيبَایَا ابو بکر و عمر امام الہدہ و شیخ الاسلام هُمَا حَبِيبَایَا یہ پہلے سے بھی زیادہ میٹھے لفظ ہیں وہ دونوں میرے محبوب حَبِيبَایَا حبیب کی تصنیہ حبیب ایک حبیبان دو یا متقلم کی طرف اضافتو تنون گر گیا حبیبا یا اصل میں تا حبیبان یا وہ دونوں میرے حبیب وہ دونوں میرے محبوب یہ کہہ کہ پھر نام لی ابو بکر و عمر امام الہدہ و شیخ الاسلام جو ہدایت کے امام ہیں اور شیخ الاسلام ہیں میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں خطبے کے اندر اور ان کے لحاظے میں دعا مانگتا ہوں ایسے ہی تفسیر بیذاوی پر جو حاشیہ قونوی ہے اس کی دوسری جلد کے اندر بھی موجود ہے اور ریاض النظرہ کے اندر بھی ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا یہاں راوی حضرت انصر رضی اللہ عنہ ہیں فقالا یا امیر المومنین سمیتو قائل المنبر تقول اللہم اسلحنی بیما اسلحت بھی الخلفاء الراشدین یہاں فرق یہ کہ واحد متکلم کا سیگار پہلے یہ تأسلحنا ہماری اسلح کر یا اسلحنی میری اسلح کر اے اللہ میری اسلح ایسے کر جیسے تُو نے خلفاء راشدین کی اسلح کی ہے فقالا تو اس سائل نے کہا فمن ہم یہ کون ہیں اگرور قطعنا ہو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ یہ عجیب بندہ ہے اسے یہ بھی پتا نہیں یہاں جو سائل ہے آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر و عمر امام الہدى و شیخ الاسلام ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام یہ داتا سے پیار کا تقاضہ ہے انہوں نے کشف المحجوب لکھی محجوب جو چیز ہجاب میں ہے اس کا ہجاب ہٹا کے سامنے کر دینا مخفی اسرار اور رموز کو کشف المحجوب اور ہمیں اللہ سعادت دے رہا ہے کشف کشف المحجوب کہ حضرت گنج بخش نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو شیخ الاسلام لکھا تو کہاں سے لکھا کیوں لکھا کس دلیل سے لکھا کہاں سے پڑھ کے لکھا تو یہ حقیقت پائی گئی کہ بلا وجہ نہیں لکھا محض اپنی محبت کی بنیاد پر نہیں لکھا بلکہ اپنے سے بڑوں کے فیصلے کے مطابق لکھا اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں تو اس طرح ضرورت ہے کہ کشف المحجوب کے ایک لفظ کے پیچھے جو چھپے ہوئے اسرار اور رموز ہیں ان کو واضح کیا جائے تو یہ کام بھنگ کے گھوٹے لگانے والوں کا نہیں یہ حافظ الحدیث کے غلاموں کا ہو سکتا بس آپ داتا صاحب رحمت اللہ علی پہ عرص کے پروگرام ہوں گے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں آپ میرے خیال کے مطابق اگر پچیس سال کے جو پروگرام ہیں داتا صاحب کے یعنی خواہ وہ جو سیمینار کرتے ہیں یا جو عرص کے تقریبات کرتے ہیں مشکل ہے کہ کسی نے یہ بتایا ہو کہ داتا صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو شیخ علی السلام مانتے اور اگر کسی نے ذکر کبھی کیا بھی ہو تو یہ تو ہے نہیں کہ داتا صاحب نے پھر کیوں شیخ علی السلام کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کے یہ سورسز نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں تو پھر یہ ہے اصل اوقاف کی ذمہ داری کہ داتا صاحب کی معرفت روحانیت کے جو سمرات ہیں ان کو تقسیم کیا جائے عوام کے درمیان تا کہ اس سے نور پھیلے اور عقیدے کی اصلاح ہو اب یہ جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام لکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اور یہ دلائل اللہ کے فضل سے ہم نے ڈھونڈ کے بیان کیے کہ کیوں لکھا یہ جو دلیل ہے اس قدر واضح دلیل ہے پکی دلیل ہے کہ صرف اہل علی نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا پیر مانا ہے اور اپنا شیخ الاسلام کہا ہے اور پھر جس طرح اب یہ پہلے حوالے ہیں اسی طرح یہ الفاظ یہ تلخیص الشافی جو روافظ کا شیخ الطائفہ ہے یعنی ان کے مجتہدین کا سردار ابو جعفر توسی اس کی یہ جو تلخیص شافی ہے اس کی تیسری جلد کے اندر اس نے بھی صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ پہ یہ لکھا ہے اور وی سند امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ امام محمد باکر سے روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس نے سمیتہو یقولو فی الخطبات آنفا یعنی اس میں یہ ہے کہ جب خطبہ ہو گیا جمعہ کا تو اس نے کہ میں نے ابھی سنا ہے کہ آپ نے خطبے میں اس طرح کہا اور غیب کسی سے لوگوں سے کہ میں نے ان کے خطبے میں سنا ہے انہوں نے ابھی خطبے میں یہ کہا کیا اللہم اصلحنا بما اصلحت بہی الخلفاء راشدین کیا اللہ تو ہماری یوں اصلاح کر دے جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے قل تو فمن ہما اس بندے نے کہتا ہے میں نے پہ وہ کون ہیں قال ہما حبیب آیا ابو بکر و عمر امام الہدہ و شیخ الاسلام یعنی یہ رفضیوں کی کتابوں میں ہے ہما حبیب آیا وہ دونوں میرے محبوب یعنی اب جنگ یہ ہے کہ محضر اللہ ان میں دشمنی ثابت کرنا اور مولا علی کہتا ہے یہ دونوں میرے محبوب اور وہ کتنی بڑی ذاتیں ہیں جن کو مولا علی نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے اور پوچھنے والوں کو نام لینے سے پہلے یہ کہ کہ بتاتا ہے میرے دونوں محبوب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی اور ایکن امام الہدہ ہدایت کے امام یعنی مولا علی ان کو امام مانتے ہیں ہدایت کے امام وشیخ الاسلام دونوں شیخ الاسلام تو اس طرح یعنی داتا صاحب کے ایک لفظ کے پیچھے اتنا علم و حکمت کا جہان آباد ہے اور اس میں اتنی بڑی روشنی ہے اور پھر یہ میں چونکہ وقت کے اس تنگ دامانی کے پیش صرف پہلے رفظ ذکر کر رہا ہوں ورنہ ساری کتابوں میں آگے یہ لفظ بھی ہیں جو یور وافظ نے بھی لکھے ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی ہیں وہ کیا ہے کہ یہ وہ لیڈر ہیں جو ان کے پیچھے چلا جنتی بنا جہنم سے بچ گیا جو ان کے پیچھے چلا وہ جہنم سے بچ گیا جو ان کے قدموں پہ چلا وہ سیدھے رستے پہ چلا اس طرح یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ ذکر کیا تھا تو داتا گنج بخش ایویری ایک مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں صوفی بھی ہیں تو انہوں نے اپنے اس علم کی روشنی میں اپنی کتاب کے اندر جب زبان فارسی میں اس وقت رائج تھی اس علاقے کی اندر لوگوں کو ان ذاتوں کا تعرف کروانا چاہا تو داتا گنج بخش رحمت اللہ نے شیخ الاسلام کہہ کر پہلے نمبر پر ذکر کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنو کا انہیں شیخ الاسلام کہا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محض کوئی ایڈمنیسٹریشن میں مہارت رکھتا تھا اور اس کو خلافت پہلی مل گئی بلکہ وہ یہ جو پیروں کے پیر ہیں وہ ان کے بھی شیخ الاسلام ہیں اور انہیں شیخ الاسلام کے لقب کے ساتھ داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے اب اس کے ساتھ جو کی اندر ہم نے یہ ذکر کیا کہ داتا صاحب رحمت اللہ نے بڑے خوشگوار تعلقات کا ذکر کیا سیدنا سید شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس کے اندر مزید تفصیل بھی داتا صاحب رحمت اللہ نے ذکر کی اور وہ بھی بڑی جامع تفصیل ہے یعنی اس میں ایک طرف یہ بحث ہے کہ کچھ لوگ خوارج یا نواسب آج جب واقعہ کربلا پہ تفسرہ کرتے ہیں تو یہ ڈاکٹر زاکر نالائک جیسے وہ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جاہز نہیں تھا کہ ان کے بقول وقت کے امیر الممنین کے خلاف نکلتے اور معاذ اللہ کرسی کے لالچ میں نکلے اور اقتدار کے لئے نکلے ایک یہ فرصفہ بیان کیا جاتا ہے جو نہایت غلط سوچ ہے اور دوسری طرف روافظ ہیں روافظ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یزید پلید کے خلاف خروج اور جہاد ہے وہ اس کو صرف یزید کے خلاف نہیں سمجھتے ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یزید کے ساتھ شامل کر کے اکٹھا رد کرتے ہیں دونوں ذاتوں پر جیسے یزید کو تو داتا صاحب نے کربلا کے واقعہ کو بیان کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا اور ظاہر ہے کہ ہم سے تو کئی صدیان پہلے پھر ان کے سورسز اور پھر وہ خود سید اور پھر افرات و تفریج سے پاک ان کا موقف تو آپ نے اس بارے میں جو کچھ بیان کیا لازم ہے کہ ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یا مطلقا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے عقیدہ رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو سامنے رکھیں جس کو حضرت گنج بخش نے اپنے کشف المحجوب میں لکھا ہے ان کے بعد کتنی صدیان گزریں نواسب خوارج کی طرف سے بھی اور روافز کی طرف سے بھی اب درمیان میں راستہ اہل سنت کا اور اس راستے کے علم بردار ہیں گنج بخش اجویر رحمت اللہ اللہ کیونکہ اس کتاب میں ابھی وہ موضوع باقی ہے کہ کتنی جگہ داتا صاحب نے فیصلہ کرتے وقت لکھا ہے کہ ہم اہل سنت کا یہ فیصلہ ہے جہاں تک جب امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ نے تذکرہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جب لکب لکھے داتا صاحب رحمت اللہ اللہ نے تو کہتے ہیں امام امام مقتدائ سنیاں مقتدائ سنیاں سنیوں کے مقتدائ یعنی ابو حنیفہ کون سنیوں کے مقتدائ آج تو یعنی کتنے ایسے بھی مفقر بن گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے بس مطلقا کہو مسلمان تو داتا صاحب سے براد مائنڈڈ کھلے ذین کا کون ہوگا وہ تعرف کرواتے ہیں مقتدائ سنیاں سنیوں کے مقتدائ یعنی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ امام المسلمین بھی ہیں اور مقتدائ سنیاں بھی ہیں جب یہود و نصارہ کے مقابلے میں ان کا لقب بتائیں گے تو امام المسلمین کہیں گے جب اسلام کے اندر گفے ہوئے دو نمبر لوگوں کے مقابلے میں ان کی پہچان کرائیں گے تو ان کو مقتدائ سنیاں کہیں گے کہ کلمہ تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر امام آزم ابو حنیفہ جو ہیں وہ عام لوگوں کے مقتدائ نہیں ہیں بلکہ آپ مقتدائ سنیاں ہیں سنیوں کے مقتدائ اس لحاظ سے آپ نے تعرف لکھا حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا اور پھر یہاں جو بات میں ابھی اقتصار سے بتانا چاہتا ہوں پھر وہ موضوع دوسری طرف جلہ جائے گا کہ میار جو ہے واقعہ کربلا کے لحاظ سے اور یزید پلید اور حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کا بہمی باپ بیٹا ہونا اس کے باوجود یعنی یزید کے رد کا کوئی ایک چھینٹا بھی حضرت امیر معاویہ کے دامن پہ نہ پڑے اور پھر وہ لوگ جو محاذ اللہ ضرور ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں مختلف حیل بہانے بنا کر تو داتا صاحب کا جو راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے کہ یزید پلید ہے اور امیر معاویہ وہ ہیں جن سے رب نے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے اس سلسلہ کے اندر حضرت داتا گنج بکش جویری رحمت اللہ نے کشف المحجوب کے چھہتر نمبر صفحہ پر جو کہ فارسی نسخے کا ہے آپ نے ایک بات لکھی اور اس سے آج کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو علماء ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ جو اس سلسلہ میں ابھی تک کلشے ہوئے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا کیسے بولنا ہے چھہتر صفحہ پر جہاں آپ نے سیدنا امام حسین بن علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا آپ کہتے ہیں نیز شم آل محمد یہ لکب لکھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا شم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کا چراغ و از جملہ علائق مجرد سارے عہبوں سے پاک سید زمانہ خود اپنے زمانے کے سردار ابو عبداللہ الحسین بن علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ از محق کان اولیاء بود یہ تعرف داتا صاحب امام حسین رضی اللہ نکا کروا رہے ہیں کیا کہ آپ محق اولیاء میں سے تھے محق اولیاء میں سے جس لسٹ میں سب سے پہلے سیدنا صدی اکبر رضی اللہ کا ذکر کیا جس لسٹ میں چوتھے نمبر پر مولا علی رضی اللہ کا ذکر کیا داتا صاحب نے پانچوے نمبر پہ امام حسن رضی اللہ کا ذکر کیا چھتے نمبر پہ امام حسین رضی اللہ کا ذکر کیا یہ یہاں حالات لکھتے ہوئے گنج دے کربلا قتیل بمانا مقتول وآل این کی صبر درستی حال وی تفقان کہتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے اگلی بات جو کرنے والے ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ نے تو صلح کر لی تھی امام حسین رضی اللہ نے صلح نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بلکہ یہاں میرے پاس ریکارڈ میں ہے کہ اس مقام کو بیان کرتے ہیں رفضی تنقید کرتے ہیں امام حسن پر آج بھی تقریروں میں کہ انہیں تو اپنے پڑی ہوئی تھی امارت کی اور امام حسین جو ہیں وہ حقیقت بیان کر رہے تھے یعنی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لحاظ سے بیداتا صاحب نے لکھا لکھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس پر سب اہل حق کا اتفاق ہے جو باطل ہیں وہ باطل ہیں اہل حق کا اتفاق ہے کیا جملہ ہے تا حق ظاہر بود جب تک کہ حق ظاہر تھا تا فارسی ہے جب تک حق ظاہر بود جب تک حق ظاہر تھا کفر نہیں آیا تھا باطل نہیں آیا تھا خرابی نہیں آئی تھی بگار نہیں آیا تھا حق تھا اور حق ظاہر تھا جب تک حق ظاہر تھا مر حق رہ مطاببود اس وقت تلوار نہیں نکالی اس وقت حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں یہ ہے دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی کہتا ہے اس وقت کیوں نہیں نکلے تھے یزید کے خلاف کیوں نکلے پھر پہلے نکلتے داتا صاحب کہتا ہے پہلے کیوں نکلتے پہلے نکلنا حق کے خلاف نکلنا تھا تا حق ظاہر بود جب تک حق ظاہر تھا اس وقت تک کیا مرحق را مطاببود پھر حق سے ٹکراؤ نہیں کیا بلکہ حق کی تکلید کی ہے حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں اس کی پیروی کی ہے و چون حق مفقود شد اور جب حق مفقود ہو گیا اتنا فرق ہے یزید میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ حضرت امیر معاویہ کے اہد کو داتا صاحب کہتے ہیں اس وقت حق ظاہر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حق کے پیروکار تھے اور آگے جا کر کہتے ہیں وچون حق مفقود شد اور جب حق مفقود ہو گیا یہ جو بگار تھا یزید کا کہتے ہیں شمشیر برکشید پھر پیچھے نہیں چلے تلوار لے کے سامنے سے آئے شمشیر برکشید اب ہجرے میں چپ نہیں بیٹھے اب بزدلی نہیں کی اب ڈھرے نہیں شمشیر برکشید صرف زبان سے ہی رد نہیں کیا بلکہ تلوار نکالی اور کہتے ہیں وطا جان عزیز فدائے خدا ون تعالی نہ کرد نیار آمید جب تک اپنی جان دین پر قربان نہیں کی اس وقت تک آرام نہیں کیا یہ دو جملے ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہیں داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ کے حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اور ہے یزید پلید کا معاملہ اور ہے اگر اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ میں جبکہ امام حسن سرکار کے فرمان کے مطابق سلح کر چکے تھے جو سرکار صلی اللہ نے ممبر پہ بٹھا کر فرمایا تھا لوگو اِنَّ اِبْنِ حَازَ سَيِّدٌ میرا یہ لیڈر بیٹا ہے مجھے امید ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو یہ لیڈر بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ایک جنڈے کی نیچے اکھا کرے گا جس پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے صلح کی اب اس صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ کو امیر الممنین کہا گیا پہلے نہیں اس صلح کے بعد جب اس کو کہتے ہیں عام الجماع جماعت والا سال جب مسلمانوں کا انتشار ختم ہو گیا اور پوری روح زمین پر مسلمانوں کا ایک امیر الممنین تھا مقابلے میں دوسرا کوئی امیدوار نہیں تھا اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے کے لحاظ سے داتا صاحب نے کہا کہ جب تک حق ظاہر تھا حق بھی تھا اور ظاہر بھی تھا تو یہ مطابع تھے اتباع کر رہے تھے ان کی اور جس وقت حق مفقود ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنا حسین کردار ادا کیا اور کتنا کیا کہتے ہیں کہ تا تا بمانا جب تک تا جان عزیز فدائے خدا ونطالہ نہ کرد جب تک اللہ کے دین پہ جان قربان نہیں کی نیارامید آرام کیا ہی نہیں آرام شہادت کے بعد کیا ہے اس سے پہلے آرام کیا ہی نہیں اب نہ تو یزید پلید کے بارے میں نرم گوشہ رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف زبان تان کھولی جا سکتی ہے چونکہ ان کا صحابیت کا وہ مرتبہ اور حقائق یہ کہ امام حسین مان رہے ہیں کہ حق ظاہر ہے ابھی نکلنے کی ضرورت نہیں اور داتا صاحب اس کو لکھ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب یزید کا معاملہ ہے تو پھر صرف خطبہ ہی نہیں دیئے پھر تلوار لے کے نکلے اور تلوار لے کے باطل سے ٹکرائے اور جان تک اور کمبہ پیش کر کے اصحاب پیش کر کے قیامت تک واضح کیا کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول تھوڑی سی بات مزید اس موضوع کی واضح کر کے اگلا مسئلہ اس کا بیان کرتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی یہی حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہوں کا جو بہمی اجتحادی اختلاف تھا جس کو اہل سنت نے ہمیشہ یہ کہا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تلانو تھے ہمیشہ کہا اور ہمیشہ لکھا لیکن کچھ ظالموں نے بیان کرتے وقت ہمیشہ غلط بیان کیا ان کا گرو تحر القادری ہے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں حق پر مولا علی تھے خواہ جنگ جمل ہو خواہ جنگ سفین ہو حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے رہیں لیکن یہ حق اجتہادی تھا اور جو مقابل تھے وہ خطہ اجتہادی پر تھے مقابل کی خطہ معصیت نہیں تھی مقابل کی خطہ جرم نہیں تھا مقابل کی جو خطہ تھی وہ عیب نہیں تھا بلکہ حدیث مصطفیٰ علی السلام کے مطابق ان کی بھی ایک نکی تھی لیکن مولا علی کی دو نکیا تھیں کیونکہ مولا علی حق پر تھے اور مقابل میں جو تھے وہ خطہ پر تھے اور یہ حق چودہ صدیوں میں امت کا کی درہا یہ وہ لفظ حق وہ حق نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے یہ حق وہ حق نہیں ہے جو گناہ کے بارے مقابلے میں بولا جاتا ہے یہ حق وہ ہے جو خطائی اتحادی کا مقابلے میں بولا جاتا ہے اور ہمیشہ یہ بیان کرتے ہوئے ان ظالموں نے قوم کو یہ نہیں بتایا یہ یہ ہی سمجھاتے رہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے اختلاف تھا مولا علی حق پر تھے یقیناً تھے مگر عائشہ صدیقہ بھی گناہ پر نہیں تھی ایک ثواب ان کو بھی مل رہا تھا خطا پر تھی گناہ پر نہیں تھی خطا پر تھی باطل پر نہیں تھی کیونکہ خطا اجتحادی تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ انہو کے ساتھ اختلاف میں حق پر مولا علی رضی اللہ انہو تھے اور ہیں مگر یہ حق وہ نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے یہ حق وہ تھا جو خطا اجتحادی کے مقابلے میں ہوتا ہے اور حق اجتحادی تھا ان کی دو نیکیاں تھی ہوتے میرے معاویہ کی ایک نیکی تھی یہ جرم کیا جاتا رہا ان لوگوں کی طرف سے انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالیں مولا علی کو حق پر کہہ کر جو مقابل تھے وہ باطل پر تھے معاذ اللہ جب کہ یہ عقیدہ تو روافظ کا ہے حق پر مولا علی تھے مگر وہ حق اجتہادی ہے اور حق اجتہادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا حق اجتہادی کے مقابلے میں اسلام ہی ہوتا ہے مگر نیکی سنگل ملتی ہے دو نہیں ملتی اور یہ بھی ہماری چودہ سدیوں کا حل سنت کا حصول ہے کہ یہ نتیجے میں جا کر یہ تفریق ہے ابتداء میں دونوں ہی حق پر تھے ابتداء اجتہاد میں یعنی جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا ابتداء اجتہاد میں دونوں حق پر تھے یہ کیوں نہیں بیان کیا گیا ابتداء اجتہاد میں دونوں حق پر تھے جب مولا علی رضی اللہ عنہ اور سید عائشہ شدی کا رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا تو ابتداء اجتہاد میں دونوں حق پر تھے یہ اہل سنت جو ایک کو حق پر کہتے ہیں تو اجتہاد کے ریزلٹ میں جا کے کہتے ہیں پراسس جب اجتہاد کا مکمل ہوا تو ایک دلائل کی روشن میں حق تک پہنچے دوسری حق تک نہیں پہنچے اور ان سے خطہ اجتہادی ہوئی یہ اگر قوم کو سارا سبق پڑھایا ہوتا تو باغ فدق میں کسی کو پریشانی نہ ہوتی جن کا تقاضہ ہے کہ کہا جائے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہابی حق پر ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر مگر انتہائی اجتہاد میں آل سنت کے نزدیک حق ایک ہوتا ہے حق دو نہیں ہوتے کہ ایسے بھی حق ہو اور ایسے بھی حق ہو حق ایک ہوتا ہے اور وہ حق ایک حق وہ خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہوتا ہے اب یہ ذہن میں رکھو کیسے دونوں حق پر تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے ابتدائی اجتہاد میں کہ دونوں کا مقصد اسلام کو غالب کرنا تھا ان میں سے کوئی بھی دنیا کا حریص نہیں تھا ان میں سے کوئی بھی اقتدار کا لالچی نہیں تھا دونوں حق پر تھے کہ کسی کو بھی اپنے ذاتی مفادات عزیز نہیں تھے دونوں چاہتے تھی اسلام غالب ہے لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کا دلائل کا یہ انداز تھا کہ پہلے حکومت مضبوط ہو تو پھر قصہ سے عثمان لیا جائے قاتلوں پہ ہاتھ ڈالا جائے پہلے خود ہمارے ہاتھ تو مضبوط ہوں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا اجتحاد تھا کہ حکومت بعد میں مضبوط ہوتی رہے گی امیر المومنی نہیں شہید ہو جائیں تو مولا علی کہتے تھے حق یوں غالب آئے گا کہ کساس بعد ملیں حضرت امیر معاویہ کہتے تھے حق یوں غالب آئے گا کہ کساس پہلے لیں لیکن مقصد کیا ہے حق غالب آئے تو ابتدائی اجتحاد میں دونوں ہی یہ سبق پکالوں نے اس میں بڑے بڑے پھسلے ہوئے ہیں ابتدائی اجتحاد میں دونوں ہی حق پر لیں اگر خدا نخواستہ محاذ اللہ کسی ایک کا مقصد اقتدار لینا ہوتا تو ابتدائی اجتحاد میں ہی ایک حق پر ہوتا اور وہ حق پھر آکے اجتحادی نہ ہوتا وہ باطل کے مقابلے میں ہوتا کیا ایک طرف یہ ہے حق باطل کے مقابلے میں ہوتا اللہ نے ان کے سینے دنیا کی محبت سے اتنے پاک کیے ہوئے تھے دونوں طرف دنیا کا کوئی پیار نہیں تھا دونوں کا مقصد ایک تھا طریقے دو تھے مقصد ایک کیا تھا کہ حق غالب آئے طریقے دو کیا تھے ایک یہ تھا کہ پہلے امیر الممنین کے قتل کا بدلہ لیا جائے پھر حق غالب آئے گا دوسرا یہ تھا کہ بدلہ تب لیا جائے بدلہ لینے کی قابل تو ہم ہو جائیں حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر بدلہ لیں گے لیکن مقصد دونوں کا ہی اسلام کا غلبہ تھا تو ابتدائی اتحاد میں دونوں ابتدائی اتحاد میں دونوں انتہائی اتحاد میں ایک حق پر تھے جب اتحاد مکمل ہو کے اوپر نتیجہ نکلا ایک حق پر تھے اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالی نے ہو ہے لیکن یہ حق اجتحادی حق ہے اور مقابلے میں خطہ اجتحادی ہے حق اجتحادی کے مقابلے میں گناہ نہیں ہوتا حق اجتحادی کے مقابلے میں جرم نہیں ہوتا حق اجتحادی کے مقابلے میں باطل نہیں ہوتا حق اجتحادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا میرے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ دونوں غیر جانمدار ہو کے سوچ رہے تھے کہ غلبہ اسلام کا کیسے آئے ایک کی سوچ درست فیصلے تک پہنچ گئی تو رب نے دو نیکیاں دے دی دوسرے نے بھی عدالت سے سوچا مگر اس تک نہ پہنچ سکے تو اجتحاد کی محنت پر رب نے ایک نیکیوں نے بھی دے دی یہ ہے کہ نتیجے میں حق ایک طرف ہوتا ہے نتیجے میں نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کی حق کہہ دو مگر حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں نہیں ایسے ہی حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اختلاف تھا ابتدائے اجتحاد میں دونوں ہی حق پر تھے انتہائے اجتحاد میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے لیکن سیدہ عائشہ صدی کا باطل پہ نہیں تھی خطائے اجتحادی پہ تھیں وہ کفر پہ نہیں تھی ماذا اللہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا ان کا کوئی غنہ نہیں تھا انہیں بھی سرکار کی حکم پر ایک نیکی ملی اجتحاد پر لیکن مولا علی دو نیکیاں لے گئے تو کہنا ہے دونوں حق پر تو ہر جگہ کہو لیکن وہاں کہو جہاں کہا جا سکتا ہے وہ کیا ابتدائی اجتحاد تو ایسے ہی فدق کے مسئلہ میں ایک ہے ابتدائی اجتحاد ایک ہے انتہائی اجتحاد اور شریعت ایک ہے دو شریعتیں نہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی باری ہو تو شریعت اور ہو اور سیدہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو تو شریعت دوسری ہو ابتدائی میں دونوں ہی حق پر ہیں اور انتہائی اجتحاد میں جو حق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اجتحادی ہے مقابلے میں گناہ نہیں مقابلے میں کفر نہیں مقابلے میں باطل نہیں مقابلے میں پھر بھی ایک نیکی موجود ہے یہ ہیں غلط نظریات یہ تحر القادری عبدالقادری شاہ جیسے لوگ یہ جرم ہے ان کا اور پھر آگے وہ قریشی جیسے لونڈے جو کہتے ہیں کہ حق پہ آلی تھے اور عائشہ صدیقہ گناہ پر تھی اور جرم پر تھی ڈوب ماک انجلوں ام المومنین جرم پر نہیں تھی خطہ اجتحادی پر تھی اور ایک نیکی ان کی تھی اور اگر اس وقت ان کمینوں نے انصاف کیا ہوتا بتاتے وقت کہ یہ مسئلہ ہے تو آج عوام کو بالکل کوئی مغالطہ لگتے ہی نہ یہ انہوں نے ایک تو اس وقت ظلم کیا اور پھر اس ظلم کو سامنے رکھے آج جو اہل سنت کا چودہ سنیوں کا مسئلہ ہے اس کو انہوں نے پھر گستاخی بنایا اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا علمیہ ہے غلط نظریات گھرے رافض کے پاس جاتے ہیں اور اس کی فرنچائز تحر القادری اور عبدالقادر شاہ کے پاس ہے اب اس غلط سوچ کو دو صورتی ہیں کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اب جو مانتا ہے وہ بل واسطہ رافضی ہے اور جو نہیں مانتا جو فرنچائز روافض کی انہوں نے لی ہوئی ہے ہزاروں مسائل میں جو نہیں مانتا تو یہ کہیں گے یہ تو گستاخ ہے گستاخ کیوں ہے کہ روافض سے وہ گھڑی ہو چیز لی ہے اگر ہم وہ مانے تو قرآن کا انکار آتا ہے اور نہ مانے تو گستاخی کا فتوہ لگتا ہے ان کی طرف سے تم ایسے کروڑوں فتوے بھی برداشت کریں گے مگر قرآن کا انکار نہیں ہونے دیں گے یہ معاملہ تھا اب معصومیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ گھڑا روافض نے فرنچائز لی تحر القادری اور عبد القادری شاہ نے اب آگے ظاہر ہے کہ جب سیدہ پاک کو معصومہ کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر تو فدق کے مسئلے میں جب یہ بات میرے والی کہی جائے گی تو پھر گستاخی بنے گی تو گستاخی بنے گی ان کے لحاظ سے جو قرآن کے مقابلے میں مذہب گھڑ کے لائے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں کہ مانو ورنہ تم گستاخ ہو تو ہم کہتے ہیں تم اُلٹے لٹک کے کہو گستاخ ہو ہم نہیں مانیں گے وہ مانیں گے جو قرآن کہنے والا ہے ليفے لفے 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 آپ دیکھو نا کل تک یہ لوگ صبح و بریلی شام بریلی امام احمد رضا عشق اور ان کی عزمت اور آج جب ان کی رافضیت پہ کوڑا بریلی سے لگا ہے تو یہ شیطان ان کو بھی ناس بھی کہنا شروع ہو گئے تو کیا ہم یہ خمینی کی سازش چلنے دیں گے یہ ان کی فرنچائز لے کر اگر امام رضا کو بھوکیں گے تو ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے کھان کی پدی اور کیا اس کا شوربہ یہ دیس امام احمد رضا کے حروں کا دیس ہے یہاں خمینی کے لڈو کی بات نہیں چلے گی یہاں حریپور ہزارہ کی حویلی کی نہیں امام احمد رضا کی بریلی کی بات چلے گی عشق و محبت 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 عزق و رضا جاہی رہے گا عزق و رضا جاہی رہے گا اب ایک کہہ رہا تھا کیونکہ یہ حضرت میر محبیہ رضی اللہ تعالی نے بات میں کہ دیکھو جن سے رابطہ تعلق ہو ان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں جس طرح کے یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام وہ روافظ کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں خلفاء سلاسہ کے ناموں پر وہ کہنے لگا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاویہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھا میں کہتا ہوں یہ ہے الملل والنحل مولا علی کے پڑپوتے کا نام معاویہ ہے انکار کر کے دکھاؤ اور اس کے مقابلے میں دلیل لاؤ روافظ کی بٹھیوں سے اینٹیں چاٹ کر ہمارے مقابلے میں کیا حیثیت ہے تمہارے بولنے کی الملل والنحل عقیدے کی اور تاریخ اور صیرت الجز الاول اس کے اندر یہ دیکھو صفحہ نمبر ایک سو اٹھ سٹھ اس میں کالوب امام آتے عبداللہ بن معاویہ معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن نبی طالب ایک تعرف دوسری طرف سے لیکن یہ جعفر پتہ کون ہے جعفر تیار حضرت مولا علی کے بڑے بھائی اب ان کی نسل بھی تو حضرت مولا علی کے ساتھ بھی شمار ہوگی جس طرح چچا وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے تو میں نام پیش کر رہا ہوں معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن عبی طالب پھر کو معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن عبی طالب تو یہ تو دور کی بات ہی نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی ان کے بڑے بھائی جعفر بن عبی طالب ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے ہیں معاویہ اور یہ جو کمینے لفظیں معاویہ کے غلط مانے کر کر کے تو انہیں کرتے ہیں تو کیا تم سیدوں کے نام بگاڑتے ہو یہ معاویہ نام کا بچہ تو سیدوں کے گھر بھی ہے معاویہ بن عبداللہ بن جعفر یہ یہاں پر پوری بحث ہے چونکہ کچھ لوگوں نے ایک فرقہ بنا الحاشمیہ اور اس میں پھر آگے یہ حالات ہیں کہ کچھ حاشمی ان سے منسلک ہوئے کچھ ان سے منسلک ہوئے تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں جو یہ خرافات گھڑ گھڑ کے بیان کرنا چاہتے ہیں آخر دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں اب مسئلہ اور بھی بہت ہیں لیکن مسئلہ اب بیان کر رہا ہوں ایمان ابی طالب کی نفی کشف المحجوب شریف میں ہمیں خوشی نہیں ان کے ایمان نہ لانے پر ہم کروڑوں بار خوش ہوتے کاش کے سرکار کے کہنے پہ کلمہ پڑ جاتے ہیں اور یہ ہم دکھا کے حوالہ یہ نہیں کہ ہم کوئی فتح کر رہے ہیں دیکھو ہم نے یہ دکھا دیا یہ نہیں ہم ان مجرموں کا محاسمہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کا تم ایمان نہیں مانوگے تو تم کافر ہو کوئی مان لے ہم اس کے پیچھے کون سے ڈنڈا لے کے چڑے ہوئے ہیں کوئی ان کا ایمان اگر مان لے لیکن اس ایمان کو مان کر آگے اسلام پر حملہ کرے قرآن پر حملہ کرے حدیث برحملہ کرے اب ہم مقابلے میں کھڑے ہوں گے کہ تُو اپنے تقس نہیں رہا تُو تو سارے اسلام پر ملاور ہو گیا یہ ہے وہ انور شاہ کا جرم کہ اس نے کہا کہ کہ جو علی کے باپ کو کافر کہتا وہ سارے کافر ہیں مولا علی کے باپ کے بارے میں یہ جملہ تو داتا صاحب نے بھی لکھا ہے کہا داتا صاحب کافر ہیں اس لیے اکاف سے کہتا ہوں کہ جن بگھاڑوں نے داتا صاحب کے نظریے پر کفر کے فتوے لگائے اور جشن ابھی طالب منع کے پوری امت کو تانے دیے ان کا محاسبہ کرو چلو کم بز کم داتا کی حاسبہ انے پر تو ان اس کو دفع کرو یعنی ہمیں ویسے تو یہ کوئی مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں کہ اس کو بیان کیا ہے اس لیے ہم اسے موضوع بناتے ہی نہیں لیکن جب اس کیزریے سے پورے دین پر حملہ کیا جائے تو دین تو بچانا ہے دین والوں کو بھی بچانا ہے بخاری کو مسلم کو ہزار ہاں مہدزین کو جن کو آج کوئی اپنی گدی کے گھمن میں کافر کہہ رہا ہے تو داتا کے دیوانے بھی تو زندہ ہیں شریعت بچانے بارے بھی زندہ ہیں اب یہ کشف المحجوب شریف اس کے اندر دو سو تیرانمے صفحہ پر داتا صاحب نے لکھا اب یہ مجبورن مجبورن بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے جو ان کا ایمان نہیں مانتے وہ کافر ہیں چلو ہمیں کہو یہ بڑے کہاں جائیں گے اور اب میں بیان کروں گا تو کوئی کہا کہ یہ کوئی موسم تھا یہ مسئلہ بیان کرنے کا اب یہ موقع کیا تھا مسئلہ بیان کرنے کا میں کہتا ہوں حق کا ہر وقت موسم ہوتا ہے اور ہم سے لجنے والوں جی ہوگا کیسے تمہیں تو داتا بھی رگڑا لگائیں گے تمہیں مجدد الفیسانی بھی رگڑا لگائیں گے تمہیں امام احمد رزا بریلوی بھی رگڑا لگائیں گے ساری امت تمہارا دروازہ کونسہ ہے سوائے خمینی کی گلی اور ہزارہ کی حویلی کے داتا صاحب نے اس مقام پر یہ لفظ یہ نہیں کہ جیسے کوئی زمنن کا بات کر دی جاتی ہے اصول کے تحت لکھا جب کسی بات سے مثلا حدیث کی بات ہو رہی ہے کسی حدیث سے فقہ استدلال کر لیں مسئلہ اس شخص کر لیں اب قانون ہے کہ اب یہ بات سے نہ چھیڑو کہ یہ حدیث کیسی ہے کیسی ہے ویسی ہے اگر کمزور ہوتی تو اس سے استدلال کیوں کیا جاتا یہ بطور روایت کے ذکر نہیں کیا داتا صاحب نے ایک مسئلہ کا استدلال کرتے ہوئے داتا صاحب نے ذکر کیا مسئلہ معرفت خدا بندی کا اور اس میں داتا صاحب رحمت اللہ باس اصل میں یہ کر رہے ہیں ہدایت یہ فضل ربی ہے اس میں نہ تو اس جیز کا دخل ہے کہ ہدایت لینے والے کی اکل بڑی تیز تھی لہذا پار ہو گیا نہ یہ کہ دلیل بڑی چمکتی تھی تھی اندھیرے دور ہو گئے داتا صاحب کہتے ہیں چھوٹی کا کلمند ہو اور کامل ترین دلیل ہو پھر بھی فضل خدا نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی یہ ثابت کر رہے ہیں داتا صاحب اب دیکھو نا ویسے دلیل تو کائنات میں ففی کل زر لہو شاہد یدل علی انہو واہد کہ کائنات کا ہر زر اگر بندہ منصف مزاج ہو کے دیکھے اس کو تو اسے پتا چلتا ہے خدا ایک ہے ہر طرف دلیلیں ہیں ہر طرف امام شافیر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کوئی دلیل سمجھاؤ اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لئے انہوں نے کہا شاتوت کا پتا یہ کونسی دلیل ہے کہا اس کا مزاج ایک ہے کھانے والے کئی ہیں ریشم کا کیڑا کھائے تو نرم ریشم بنتا ہے شہد کی مکھی استعمال کرے تو میٹھا شہد بنتا ہے ہرنی استعمال کرے تو کستوری بنتی ہے جب پتہ ایک تھا تو نتیجے جدہ کیوں ہیں کہا جو ایک پتے سے کہیں کستوری بنائے کہیں شہد بنائے کہیں بکری میں مینگ نہیں بنا دے ہرنی میں کستوری بنا دے اور کیرے کے لحاظ سے نرم ریشم بنا دے اس کو قدرتوں وارا خدا کہا جاتا ہے ہر طرف دلیل ہے امام مال رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا دلیل ہے کہ خدا ایک ہے آپ نے پوچھنے والے سے کہا اور کہا دیکھ تو یہ تیرے موں میں جو زبان یہ دلیل ہے اس نے کہ یہ کیسے کہ دنیا بھر میں بچہ جس صدی میں بھی جہاں بھی پیدا ہو یہ زبان ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے ایک طرح کی ہوتی ہے یہ نہیں کہ پنجابیوں کی زبان کا ڈیزائن اور ہو بولی تو لہذا چیزہ نہیں یہ جو ٹکڑا ہے عربیوں کی اور ہو انگریزوں کی اور ہو کا سب کی زبان ایک ہے لیکن بچہ لاہور میں اپنی ماں کی گود میں بولنا شروع کرے تو پنجابی بولتا ہے ایران میں بولنا شروع کرے تو فارسی بولتا ہے افغانستان میں بولنا شروع کرے تو پشتو بولتا ہے مدینہ منورہ میں بولنا شروع کرے تو کہا جو ایک ہی ٹکڑے سے مختلف بولیاں نکالے اسے رب زلجلال کہا جاتا ہے امام احمد بن حمل سے پوچھا گیا فرمایا یہ تو عام سمجھ سکتی ہو کوئی دور جانے کی ضرورتی نہیں پوچھا پھر تفصیل تو کچھ کرو فرمایا ایک قلعہ ہے ہوا بند ہے ایسا ہے کہ باہر سے ذرہ بھر بھی ہوا اندر نہیں جا سکتی اتنا ائر پروف ہے اس قلعے کے اندر سونا ہے اور قلعے کی دیوار اور سونے کے درمیان چاندی ہے وہ قلعہ جہاں ہوا جانے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو اس میں کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے کہا جو ایسے قلعے میں جہاں ہوا جھائی نہیں سکتی اس کی دیوار توڑ کے اندر سے بولتی ہوئی چیز بہر لے آئے اس کو رب زلجلال کہا جاتا ہے کہا گئے دنیا کے کس گونے میں ہے امام محمد محمد نے کہا یہ تمہاری مرگیوں کی ہر انڈے میں ہے وہ زردی وہ اس کے ارد گرد وہ چاندی اور انڈا ہوا بن سب وقت گزرتا ہے دیوار پھٹتی ہے چوزا نکلتا ہے بولتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اللہ حافظ جو ایسے کرے وہ رب زلجلال ہوتا ہے ففی کل زرہ لہو شاہدو یدلو علا انہو واہدو ایسے تو ہر زرے میں دلیل ہے لیکن میرے رب کی سب سے بڑی کامل جامع امدہ اس کے ایک ہونے کی دلیل میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہیں باقی دلیلیں بہت ہیں لیکن یہ سب سے بڑی دلیل ہیں اس واسطے کتنے قریش تھے آئے تھے صرف سندیسہ دینے حضرتبو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ذر خرید غلام تھے تو انہوں نے کہا جاؤ ایک ان کو سندیسہ دے آؤ تو آکے کہتے لما رئی توہو القیع فی قلبی علیہ السلام میں نے کوئی درس بھی نہیں سنا کوئی قرآن کی آیات بھی نہیں پڑھیں میں نے کوئی موجزہ بھی اور نہیں دیکھا صرف میں نے چہرہ دیکھا ہے اسلام خود میرے دل میں داخل ہو گیا رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا ماتے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا آغوش جیسے ہو درے کعبہ کھلا ہوا کام پہ جلال عرش مزاج حلیم سے جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے سرکار کا پیکر یہ سب سے بڑی دلیل ہے کوئی ہٹ دھرم ہو ابو جال جیسا تو وہ الیدہ بات ہے ورنہ اس دلیل کو دیکھ کے انکار کو نہیں کر سکتا اب یہ تمہیر سامنے رکھ کے داتا صاحب کے لفظ سنو آپ فرماتے ہیں مستدل از ابو طالب آقل ترنباشت مستدل ہوتا ہے دلیل طلب کرنے والا کسی کو دیکھ کے کوئی حکم اخذ کرنے والا مستدل از ابو طالب آقل ترنباشت بنو حاشم کی ذہانت تو بہت بڑی ہے داتا صاحب کہتے ہیں ابو طالب سے بڑا ذہین بندہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک ہونے کی دلیل جھننی ہے مستدل از ابو طالب آقل ترنباشت و دلیل از محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ ترنباشت جس سے سمجھنا ہے کہ خدا ایک ہے قَدْ جَاكُم بُرْحَانُم مِرْرَبِّكُم داتا صاحب کہتے ہیں کہ مستدل جنہوں نے دلیل حاصل کرنی ہے کونتے سے ان نہیں بہت اقل من اور جو دلیل ہیں ان کا چہرہ تو کیا ان تے قدموں کے نشان بھی لوگوں کو کفر سے نکال کے اسلام میں لے آتے ہیں اور اب تو چہرہ خود سامنے ہے چہرہ دیکھنے کا موقع ہے اور بار بار ہے تو کہنے لگے اب یہ ہے کہ داتا صاحب بائی دوے گزرتے گزرتے ذکر نہیں کر رہے ہیں ایک مسئلہ آخذ کر رہے ہیں اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مستدل از ابو طالب آقل ترنا بیشت و دلیل از محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ ترنا یہ دونوں چیزیں تھیں تو پھر تو کام ہو جانا چاہیے تھا یہاں تو کونت زین بھی دیکھتے ہی کلمہ پڑ گئے اور یہ آقل تر سپر لیٹیو ڈیگری بڑے اکلمان اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے اور صرف چہرہ ہی نہیں سرگار فرماتے ہیں چچا میرا کلمہ پڑو چچا میرا کلمہ پڑو دلیل آگے سے بول بھی رہی ہے داتا صاحب کہتے ہیں لیکن چون چون ہے اس کا معنی چون کے چون جریان حکم ابو طالب بر شکاوت بود جریان حکم ابو طالب بر شکاوت بود شکاوت کہتے ہیں بدبختی کو اب داتا صاحب شکاوت کریں تو میں اس کا معنی خوشبختی تو نہیں کر سکتا شکاوت ہی کرنا ہے شکاوت تو اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے جریان حکم ابو طالب بر شکاوت بود دلالت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خوشیاں ہوتی ہیں کہ ابو طالب کا حکم شکاوت پہ نہ ہوتا خوشبختی پہ ہوتا لیکن یہ فیصلے ہیں اور یہ حقیقت ہے اب جتنے بھی سادات میں سے آج اس بات پر اس لیے تڑپتے ہیں کہ ہمارے ابے کو کیوں ایسا کہتے ہو تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کا ابا نہیں تھا کیا داتا صاحب سے تم بڑے سید آئے ہو داتا صاحب سے بڑے پیر آئے ہو شریعت کے سامنے سب تابع ہیں حکم حکم شریعت ہے اور داتا صاحب نے تو پورا اس سے مسئلہ آخذ کر کے کتاب مارفت ہے جہاں فی مارفت اللہ تعالی یہ مارفت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی کی کہ مارفت میں ایسے بھی ہو جاتا ہے اکل بندہ آکل تر بھی ہو اور دلیل کامل 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 سے بھی اکمل بھی ہو اور نتیجہ پھر بھی بدبختی ہو تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے تم منوں میں قوموں کا ضمیر اب یہ تو ایک بات گزر گئی افسوسناک تھی نہ ہو سکا اگر کوئی کہے کہ اس پر دس ہزار حوالے پیش کرو عدم ایمان پر تو میں دس ہزار پیش کروں گا آج کے نہیں چودہ صدیوں کے انشاءاللہ لیکن اس لیے نہیں کہ میں کوئی بات بڑی فتح کر رہا ہوں اس لیے کہ کیوں ہمارے اکابر کو کوسا جا رہا ہے کیوں ان داتا کو گالی دی جا رہی ہے کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دی جا رہی ہے کیوں امام بخاری مسلم ابن ماجہ رازی تہاوی بسیری اسکلانی ان سب کو کیوں آج کے لونڈے کافر کہہ رہے ہیں اس مسئلے کی آڑ میں یہ ہے جس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ضرورت ہو کسی کو تو پیش کریں گے اور بطور خواہ چکے داتا صاحب کا حرص ہے تو میں عقاف کو کہتا ہوں میرا فتوہ نہیں بریلی شریف کا نہیں سراند شریف کا نہیں یہ تو لاؤر شریف کا داتا صاحب کا اپنا فتوہ ہے اور داتا کا دربار ہے پوچھو ان پیروں سے ان کی گدیاں داتا کی ایڑی کے نیچے ہے ان کے سامنے رکھو کشفل محجوب اور ان سے ترجمہ کرو اور نہیں کر سکتے تو ترجمہ والی پڑھا دو مثلا یہ سید صاحب کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں بھی نہ پتہ نہیں یہ جلالی جو ہے یہ سیدوں کی اولاد نہیں تھا گندر تھا کوئی ڈنڈی مار گیا ہے یہ سید ابو الحسنات محمد حمد قادری حضب الانہ والے یہ کشف المحجوب اور یہ ان کا ترجمہ صفحہ نمبر چار سو اٹھاریس کہتے ہیں دلائے اللہ نبالوں میں ابو طالب سے زیادہ کوئی اکل ماند نہ تھا ترجمہ میں تھوڑا سا لغوی طور پر کچھ ہے لیکن بات تو سمجھا رہی ہے اور حقانیت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ تر کچھ نہیں ہو سکتی تھی مگر جب کہ جریانِ حکمِ شکاوت ابو طالب پر ہو چکا تھا حکمِ شکاوت ہو چکا تھا لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس بھی اسے فائدہ نہ پہنچا سکی اب بتاؤ ہمارا قصور اس میں کیا ہے یہ وہی حضب الانعاف ہے جہاں آج انہیں کی ناہل اولادیں محمود رزوی صاحب تو بخاری میں عدمِ ایمان لکھ گئے اور آج کے انپڑ اور جاہل رلافز کے رزا خار وہ حضب الانعاف میں بیٹھ کے جشنِ ایمانِ بھی طالب منا رہے ہیں آپ نے باپ کی دیکھیں دادے کی دیکھیں پردادے کی دیکھیں اور یہ دیدار علی شاہ صاحب کا فتوہ بھی رکھا ہوا ہے سید دیدار علی شاہ غنیمت ہے یہ سید آپ تو جو ان کو ڈھا لگی ہوئے پنجابی میں جب دریا کی لگتی ہے یہ ہے دیدار علی شاہ اگر محمود رزوی صاحب کی نہیں مانتے تو ان کے ابباجی کی تو مانو ان کی نہیں مانتے تو اپنے دادے کی تو مان لو اور پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ جو ان کی توہین کرتے ہیں ہم توہین کے قائل نہیں ہیں ابو طالب کا حکم بیان کریں گے توہین نہیں کریں گے حکم اب کوئی کہے یہ اچھا ہے کہ کافر بھی کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ توہین نہیں کریں گے تو سید دیدار علی شاہ سے پوچھو فتاوہ دیداریہ یہ ہوتے تھے سید فتاوہ لکھنے والے اب کوئی کسی چیز کا شکاری کو کسی چیز کا شکاری فتاوہ دیداریہ اس میں لکھا ہے چھے سو چون سفے پر پوچھا گیا جو کافر ہو اس کے کافر کے کفر کو بیان کرنے سے اس کی توہین ہوتی ہے انہوں نے لکھا کفر کو کفر کہنا حکم شریعت بیان کرنا ہے ہرگز گالی نہیں ہے ہرگز گالی نہیں ہے ہرگز گالی نہیں ہے ہرگز گالی نہیں ہے ہم عدب والے ہیں آج کا وہ گھڑا ہوا عدب جو خمینی کے سانچوں میں بھالا گیا ہے وہ زندگیت ہے وہ شریعت سے بہاوت ہے عدب والے ہم ہیں اہلِ بہتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کا عدب ہماری گھٹی میں ہے خمیر میں ہے لیکن اسلام پر حملہ ہو اور اسے آل کا عدب قرار دے کہ کوئی اسے بڑھانا چاہے ہم جانے وار کے بھی اس کا رستہ روکیں گے اور اسلام کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تو یہ داتا گنج بخش عجویری رحمت اللہ راکھ کے لحاظ سے چند حقائق تین سیمینارز میں ہم نے رکھے اور اس پہ پھر میرا چیلنج ہے سادات کا کروڑ بار عدب اور جو سید دین پہ حملہ آور نہ ہو اگرچہ انپڑ ہو اگرچہ جاہل ہو اگرچہ اس کا کوئی بڑا عمل نہ ہو ہم اس کا عدب لازمی کریں گے لیکن جو سید ہو کہ دین کو لوٹ رہا ہو ہمیں دین اس کی عدب کی اجازت ہی نہیں دیتا ہمیں شریعت اس کی عدب کی اجازت نہیں دیتا ہمیں سرکار کی حدیث ان کی عدب کی اجازت ہی نہیں دیتی میں نے کشف المحجوب شریف سے یہ تین سیمینار کیے پاکستان اور پاکستان سے باہر وہ بگرے ہوئے لوگ جو اس موقف سے جو کچھ ہم نے تینوں سیمینارز میں بیان کیا اختلاف رکھتے ہیں اور روافظ کی بولی بولتے ہیں میں دعوت فکر دیتا ہوں ان کو میرے سامنے آ کے تو کیا گھر بیٹے ہی میری اندریلوں کا جواب دے دو اور اگر نہیں تو محض گالی گلوچ مسئلے کا حل نہیں اور یہ بھی ذہن سے نکال دو وہ اور ہیں جو گالیوں سے ڈر جاتے ہیں تحریک لبیک سے ہم اتنا تو سیکھ گئے ہیں کہ ہمارا حازمہ اثر پروف ہے ہمیں وہاں حق بولنے پر جتنا کوش آ گیا جتنا توفہ میں بدتمیزی برپاہ کیا گیا ابھی وہ معاملہ تو قیامت کے دن حل ہوگا لیکن ہمیں یہ تو ٹریننگ مل گئی ہے اور یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے ہم دو چار گالیوں سے اور اس طرح کے معاملے سے جھکنے والے نہیں باطل کو جھکانے والے ہیں آج کی اس گفتگو کو پھر اشعار کی شکل میں ختم کرنا چاہتا ہوں داتا دے اکیدیا نو جنا چھڑ دیتا ہے چھڑ اب پنجابی بھی برداشت کرنا ہماری منڈی بہودین کی پنجابی ہے اس میں چھوڑ تو آئی گا ہی نہیں داتا دے اکیدیا نو جنا چھڑ دیتا ہے ابھی اکیدے بیان ہوئے داتا دے اکیدیا نو جنا چھڑ دیتا ہے اینا لوکاں سننی آندا سر وڑ دیتا ہے کوئی تھوڑا نقصان نہیں یہ تو اس صدی کی تاریخ اب اگری صدی میں پہنچے گی تو پھر پتہ چلے گا یہ بڑے بڑے جبوں کبوں والے اور سر پہ منارے پاکستان سجا لینے والے اور دمالیں اور بھنگڑے ڈالنے والے داتا دے اکیدیا نو جنا چھڑ دیتا ہے اب اس میں ایک شک تو نہیں نا کہ میں ویسے فضائی تقریر کر رہا ہوں میں نے تو سارے والے دیئے ہیں داتا دے اکیدیا نو جنا چھڑ دیتا ہے اینہ لوکان سنیندہ سر وڈ دیتا ہے گامے شاد زاکران دی سن سن بھونگیاں گامے شاد زاکران دی سن سن بھونگیاں اینہ وی انہنڈی ترہ مو آڈ دیتا ہے یہ جتنے جتنے رفض خور خطیب ہیں کہا وہ پہلے شاہ لگوائیں یا بعد میں لگوائیں دین پہ حمل آبر کو ہم معاف نہیں کریں گے داتا دے اکیدیا نو جنا چھڑ دیتا ہے اور چھڑنے آ رہے ہیں نار ساڈی گالے باقی کو تو ہم پلکوں پہ بٹھائیں گے داتا دے اکیدیا نو جنا چھڑ دیتا ہے اینہ لوکان سنیندہ سر وڈ دیتا ہے اب عرصہ رہا ہے آل سنت ہوش کے ساتھ اگر اس موقع پر رفضی پیر رفضی خطیب داتا کی سٹیج پر خمینی کی بلنی بول گئے تو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی تمام مدارس کے طلب آ ہوں وہ فیکٹریوں کے مزدور ہوں وہ کسان ہوں وہ یہ یاد رکھیں لمحوں کی خطاؤں کی پھر صدیوں کو سزائے ملتی ہے داتا دے اکیدیا نو جنا چھڑ دیتا ہے اینہ لوکان سنیندہ سر وڈ دیتا ہے گامشا دے زاکران دیاں سن سن بھونگیاں نہ انہیں قرآن آتا ہے جس طرح وہ درتی دکیل سنگھ خطیب کی میں نے بات کی اور اس کمینے کو یہ پتہ نہیں میں کہہ رہا تھا یہ صحیح تو کیا کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں اور وہ اتنا جاہل ہے کہ آگے سے ایک موزور ویعت بیان کر کے گھڑی ہوئی اور گھڑی ہوئی کو جو حدیث کہے یا حدیث کہے کے بیان کرے وہ تو جنہ میں ٹکانہ بنا ہے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہونا یہ تو محدثین بتاتی ہیں کہ کس نے کیا کہا کس نے کیا کہا کس نے کیا کہا دیکھا تو جائے گا کہ کس نے کس کے پر جھوٹ بولا اب ایک رافضی ابن عباس پر جھوٹ بول رہا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار نے یہ کہا تو وہ تو سند لکھ کر انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم ذمہ دار نہیں یہ ذمہ دار ہے اور یہ رافضی ہے اور یہ تو ایک ہے برباد گلستان کرنے کو بس ایک علو کافی ہے ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے بڑے ہی افسوس کے ساتھ التماس کر رہا ہوں میرے شیخ کامل وہ بکی شریف جہاں سے ہوائیں بھی گزریں تو خوش عقیدہ ہو جائیں جہاں کے پرندوں کو بھی کوئی گمرانہ کر سکے افسوس وہاں کے سہبزادے پھسل گئے اور اب پہلے چلو میں تو سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے اور لوگ کہتے تھے نہیں 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 اب تو بریلی شریف سے فتوہ آ گیا ہے عرفان شاہ مشہدی کی اکیس اکیس بیس اور ایک اکیس گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر بریلی شریف کے سارے مفتیوں نے بالاتفاق فتوہ دیا کہ ان میں سے کچھ باتیں کفریہ ہیں کچھ باتیں جو ہیں وہ گمرائی کی ہیں کچھ باتیں رفضیوں والی ہیں یہ لکھا باقیدہ اور کہا کہ جب تک یہ پھر کلمانا پڑے توبہ نہ کرے اس کی تقریر سننا حرام ہے اور جو اس کے پیروکار ہیں ان پر بھی انہیں فتوہ لگا ہے اس پر ہم ایک مستقل پریس کنفرنس کریں گے اس وقت وہ موضوع نہیں لیکن یہ شیر میں ضرور سنانا چاہتا ہوں بچپن سے بریلی کے جو ٹکڑوں پہ پلا ہے بچپن سے اب ان کی داڑی نہیں اتری تھی تو فکرِ رضا فکرِ رضا میرے امام رضا بچپن سے بریلی کے جو ٹکڑوں پہ پلا ہے مشہور زمانے میں اسی در سے ہوا ہے یہ شومی یہ قسمت ہے یا تازیرِ زمانہ ڈنڈا بھی بڑاپے میں بریلی سے پڑا ہے بچپن سے بریلی کے جو ٹکڑوں پہ پلا ہے مشہور زمانے میں پوری دنیا کے دورے آل حضرت کے نام پر مشہور زمانے میں اسی در سے ہوا ہے یہ شومی قسمت ہے یا تازیرِ زمانہ ڈنڈا بھی بڑاپے میں بریلی سے پڑا ہے اور اب پنجابی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہائے عرفان شانوں آج کی ہویا ہے میں آپ ہی بول رہا ہوں افسوس کہ میں یہ وقت بھی دیکھنا تھا اور کوئی تو بول سکتا بھی نہیں ہائے عرفان شانوں آج کی ہویا ہے تک کے انجام اے دا بندہ بندہ رویا ہے ہائے عرفان شانوں آج کی ہویا ہے تک کے انجام اے دا بندہ بندہ رویا ہے کل تے بریلی آلے چندہ دیوانہ سی ابھی تو تکریروں میں بھی نہ بھول گیا بلکہ تکریر سنو تو لگتا ہی ہے نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں کل تے بریلی آلے چندہ دیوانہ سی آج کیوں ہویلی آلے گند بھی چمویا ہے ہائے عرفان شانوں آج کی ہویا ہے تک کے انجام اے دا بندہ بندہ رویا ہے کل تے بریلی آلے چندہ دیوانہ سی آج کیوں ہویلی آلے گند بھی چمویا ہے شفی جلالی صاحب آپ جائیں بکی شریف حافظ الحدیث رانو اکھو بوا کھول کے حافظ الحدیث رانو اکھو بوا کھول کے مدہ پیا پت دو اڈا سب کچھ ڈول کے حافظ الحدیث رانو اکھو بوا کھول کے ڈگا پیا پت دو اڈا سب کچھ ڈول کے شاید سوچے واپسی دا چھڑ برے ساتھ نوں ایک واری واج مارو کبرہ مچو بول کے حافظ الحدیث رانو آنکھو بوا کھول کے مودہ پیہ پت دو آڈہ سب کچھ ڈول کے شاید سوچے واپسی دا چھڑ برے ساتھ نوں ایک واری واج مارو کبرہ مچو بول کے وآخر دعوائی عن الحمدللہ رب العالمین